نحمدہ و نوصلی علیہ رسولہ القریم برادرام اکرام آپ نے علم کے فضائد سنے ہوں گے کہ جب ایک انسان علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آسمانوں کے اندر پرند اور دریاؤں کے اندر جو جانوار ہیں بر رو بر کے اندر جو ہیں جانوارو تویور اس کے لئے دعا مغفرت اور دعا رحمت کرتے ہیں اور بہت بڑا مرتبہ ہے علماء کا یہاں تک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امت کا انبیاء بنی اسرائی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانے ہیں اسی طرح سے ذکر کے بھی بہت خضائل ہیں جب لوگ ذکر کے لئے دور دور سے جوہاں ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے خاص طور پر ذکر جو ہے وہ فرشتوں کی غزہ ہے فرشتے دور دور سے آتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا مطلوب یہاں پر ہے اور پھر یہ بڑے فخر کی بات ہے اور ان کی صفیں جو ہیں ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک یہاں تک کہ آسمان تک لگیاتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں پوچھے یہ کتنی بڑی سعادت ہے تو اللہ کے ذکر کے لئے جو لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرے میں کچھ بندے جمع ہوئے تھے تیری یاد کے لئے ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لئے جمع ہوئے تھے تو وہ بتاتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ تیری یاد کے لئے جمع ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جہنم سے تیرے جلال اور قرد سے پناہ چاہتے تھے پھر پوچھتا ہے اور کیا چاہتے تھے اے اللہ تعالیٰ وہ جنت چاہتے تھے تیری رحمت کی نظر چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ جو وہ چاہتے تھے میں نے ان کو دیا اور جس سے وہ بچنا چاہتے تھے میں نے ان کو بچا دیا اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ایک راہ گیر تھا سرک پجا رہا تھا تھوڑی دیر کے لئے وہ بس ان میں بیٹھ گیا تھا وہ واقعی تن تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَسِعَتَ رَحْمَتِ كُلَّا شَعِمْ میری رحمت ہر چیز کو محیت ہے وہی انام ان کے لئے بھی ہے ان کو بھی میں نے جنت دی اور ان کو بھی عذاب جہنم سے نجات دی ذکر واحد عمل ہے پورے دین اسلام میں جو پورے جسم سرائط کرنے کے صفت رکھتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے سلطان الازکار نقشبندیہ سلسلے میں یہ بڑا کمال ہے کہ انسان کا پہلا سبق جو ہے وہ قلب ذکر ہے کہ قلب ذکر کرے یہ سعادت مجھے ساڑھے آٹھ سال بعد حاصل ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ سال میں گھنٹوں مراقبے میں بیٹھا رہا تھا اب یہ ہوتا کیا تھا صرف حرقت ہوتی تھی حرقت کے اندر بس اور جسم میں کبھی کبھی گوشت پھڑکتا تھا گرمی پیدا ہوتی تھی لیکن واضح ذکر جو ہے وہ سننے میں نہیں آتا تھا ساڑھے آٹھ سال بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کیونکہ جو پچھلی عمر کی گندگیاں تھی نا ان کو صاف ہونے میں کچھ دبخت لگتا ہے جب کوئی انسان کوئی کام کو کرنے لگتا ہے تو یہ کمرہ جکائق صاف نہیں ہو جائے گا کچھ مقت لگے گا تب صاف ہو تو قلب جس کو چھوڑ دیا ہے روح جس کو چھوڑ دیا ہے جس کی پروائی نہیں ہے سارا جسم کی فکر ہے تو قلب کی تین صفتیں فی قلوبہ مرز قلب میں مرز پیدا ہو جاتا ہے دوسری صفت اللہ تعالیٰ جہود کو مخاطف فرماتا ہے لیکن جہود نہیں پڑتے ہیں آئے ان کو ہم پڑتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہود سے سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فیق الحجارت او اشد قصور کہ ان گناہوں کے بعد اور یاد رکھئے اللہ سے غافل ہونا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک جو غافل ہوتا ہے اس کو شیطان پکڑ کے جدر چاہتا ہے لے جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ پھر تمہارے قلوب مانند پتھر کے ہو گئے بلکہ اس سے زیادہ سخت تیسری بات انہا لا تحمل ابسار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن لیکن جو قلب ہیں سینوں میں یہ اندھی ہو جائے اب ایک انسان سنتا ہے کہ موت سے پہلے ایک شخص ایک لمبی بیماری کا شکار رہا فضلہ وہیں چرپائی کا کرتا تھا پشاپ وہیں کرتا تھا دوسرے اس کو لنگا کر کے اس کی سفایاں کرتے تھے لیکن اگر قلب زندہ میں ہی ہے تو کوئی عبرت نہیں پکڑتا کہ کہیں میری موت بیستہ رہا نہ ہو کہ ایک سال سے زیادہ چرپائی کا پڑا رہا ہوں وہیں فضلہ وہیں کشاب وہیں لوگ لنگا کر کے ساف کرتے رہے ہیں یہ گندگیاں مگت نہیں پھنے اپنے عمال کو دیکھوں ایسا نہ ہو کہیں میری موت بری ہو میری موت ایسی ہو ہمارے پیر صاحب کی موت ایسی ہوئی کہ قرآن مجید سن رہے تھے اپنے نواز سے کہ جکائے کے ایک طرف دیکھا اور خوشی سے مسکرائے اور اسی مسکرات کے ہاتھ میں ہو اور جم گئے اور مسکرات کی صورت میں وہ قبر کے اندر رکھے گئے قبر کے بعد میں جب رکھ دئیے گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ قبلہ روح بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو خواب میں جس نے دیکھا تھا اس کی طرف مو فیر کے کہا میری فکر نہ کرو میں مڑے مزے میں ہوں تو عبرت نہیں ہوتی اگر قلب مردہ ہو تو عبرت نہیں ہوتی قلب اندھا ہو تو عبرت نہیں ہوتی تو میں بتانا تھا کہ ساڑھے آٹھ سال کی محنت کے بعد پھر سلطان الازگار روہ روہ ذکر کرتا ہے سارے روہیں سے اللہ اللہ سنتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ماحول سے ذکر سننے میں آتا ہے در و دیوار سے ذکر سننے میں آتا ہے ہمارے پیر صاحب نے جو ہمیں بیعت کیا تھا پہلے تو یہ بھی نصیت کی تھی کہ ماحول سے ذکر کو اخص کرنا انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ در و دیوار ذکر کر رہے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں وہ جگہ ذکر کر رہے ہیں یہ واحد عمل ہے ذکر جس کے اندر یہ سکھتا ہے پھر یہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذکر اللہ کثیرا لغالکم تفلہو تھوڑا نہیں ایک دو تصویر نہیں میں زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا جمعے میں میں نے اپنی تقریر کے پھر پندر منٹ رکھیں یہاں بھی جو ضروری باتیں ہیں وہ بس میں کہوں گا مثالیں اس لئے دی جاتی ہیں کہ مثالوں سے انسان عبرت پکڑتے ہیں تو یہ ذکر قلبی جو ہے تمام نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں نے اس کی تعریف کی اور کہا ہے کہ ایمان ہیت راب دربدائیت من درج ساختیں خواجہ بہت دین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ میں نہائیت کو انتہا کو ابتدا میں درج کرتا دیگر سلسل میں یہ ذکر آخر میں نقشبندیہ سلسلے میں یہ ابتدا میں پھر یہ واحد عمل ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں پر آسانی فرماتا ہے مشکل نہیں فرماتا قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ آتا ہے ایک جگہ ہے اللہ کسی پر ضررے سے کم بھی ظلم نہیں کر تو کسی کو یہ کہنا کہ ہر وقت ذکر کرتے رہو یہ تو ایک وزندہ اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جاننے والا ہے عالم الغیب بشہدہ ہے اس نے بندوں کو کہا ہے اللہ کا ذکر کرنے ہیں کھڑے بیٹھے ہو لیٹھے رجال الذاتنہیہم تجارتن والا بیعنن ذکر اللہ ہمارے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید فروخت ہمارے ذکر سے غافل نہیں کر تیسی جگہ ہے وَلَا تَكُمْ مِنَا الْغَافِلِ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ضرور لگائی ہے بندوں کے اوپر جن میں غیرت ایمانی فرمایا جن میں یبعثہم اللہ جمین فیحلفونا لہو کما یحلفونا لکن وَيُحْسَبُونَا أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءْ عَلَىٰ إِنْهُمْ هُمُ الْقَاضِينَ جس دن ہم حشر میں جمع کریں گے تو بڑے بہانیں کریں گے بڑی باتیں کریں گے سمجھیں گے کہ بڑے دلائل دے رہے ہیں عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمْ الْقَاضِينَ لیکن جانو کی یہ جھوٹی پھر اللہ تعالی آگے فرماتا اِسْتَحْوَذَا عَلَىٰ ہمَ الشَّيْطَان شیطان نے ان پر غلبہ کیا ان کو ڈھاک لیا فَأَنْسَا هُمْ ذِكْرَ اللَّهُ تو پہلا کام یہ کیا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اولائقَ حِزْبُ الشَّيْطَان جو ہمارے ذکر سے غافل لہتے ہیں یہ شیطان کی جماعت ہے عَلَىٰ إِنَّهُزْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ وَالْخَاسِرُونَ آگاہ ہو کہ شیطان کی جماعت ہی ہے وہ جماعت ہم ہم الخاسرون وہی ہیں یہی ہیں جو خاسرہ زور دیا ہے ہم لگا کے زور دیا ہے آگاہ ہو کہ یہ وہ ہی ہیں جو کہ خسارے والے ہیں نماز پڑھیں تو غافل حج کریں تو غافل بات کریں تو غافل اس بات کو یاد رکھی اچھی طرح یہ دین کے کرنے کے لئے ہدایت کی ضرورت ہے لیکن دین کے پھیلانے کے لئے مقبولیت کی ضرورت ہے فران شریف کی آیت اس بات پر دلیل ہے اللہ حُزْتَبِعِ الَيْهِ مَنْ يَشَامِ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا خاص بنا لیتا ہے تو یہ انبیاء اکرام خاص میں سے ہیں اولیاء اکرام خاص میں سے ہیں تو جو خاص ہیں ان سے وہ دین کا کام لیتا ہے آپ کے جو خاص لوگ ہیں آپ ان سے اپنی باتیں کہتے ہیں ان سے مرد دیتے ہیں ان سے دین کا کام یہ جو فضیلت آتی ہے لَغَدْوَطُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَغَدْوَطُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْرَوْخَةٌ خَابُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام لگا دینا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے تو بھئی اچھی بات لیکن یہ کام لیتا اللہ ان سے ہے جو مقبول ہے جن کے بارے میں کہا ہے ایسے ہی نہیں یہ باتیں کرتے رہو باتیں کرتے رہو باتیں کرتے رہو دین کی اور لوگ ہدایت پڑ جائیں امبیاء اکرام کسید اس ثبوت یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو کسی نئے آنے والے آدمی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروانا پڑتا تھا بعض جو ان کے دنوں میں سوال ہوتے تھے تب ان کو ان کے سوالوں کے جواب ملتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں باتوں سے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا دین کیسے ہو جائے گا وَيَحَدِّ اِلَىٰ شَمَنْ يَعْنِيب اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو بڑا روئی گڑ گڑائے کہ اے اللہ مجھے ہدایت کہ مجھے جہنم سے بتا وہاں چیزیں لہذا بہت زیادہ ضروری ہیں پہلی چیز شریعت و سنت کو لازم پکڑ لیں اس کے بغیر انسان کی مشابہت غیروں سے بلتی ہے شریعت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے سارا قرآن شریعت ہے سنت قرآن پر عمل کرنے کیونکہ دین اسلام کا دوسرا نام ہے سنن المرسلین مرسل کے سنت کا نام ہی اسلام ابھی جو میں نے پانی پیا دیکھئے کتنی بڑی بات اب سنت جو پڑتے ہوئے پیتے ہوئے بسم اللہ کہے اور گھوٹ لینے کے بعد الحمدللہ کہے سنت اس کی جو ماضی فضائد ہیں تو وہ میں چھوڑتا ہوں صرف ایک فضلت بتاتا ہوں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے میری عزت و جلال کی قسم کہ جس عمل میں میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت ضرور دوں گا پانی پینے میں الحمدللہ کہنا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو کہے گا میرا نام لے گا میں اس پانی پینے میں برکت دوں گا کھانا کھانے میں برکت ہو جو کہے گا بسم اللہ وعلا برکت تو پہلی چیز شیعت و سنت کو لازم پکڑے اس کے بعد دوسری چیز ہر چیز کسی سے سکھی جاتی ہے یہ راج کا کام ہے یہ بھی کسی سے سکھا جاتا ہے ترخان کا کام ہے یہ بھی کسی سے سکھا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے رکھتے ہو نماز پڑھتے ہیں میں کیا بدا ہوں آپ کو نماز کے راز صرف ایک بات سن لیجیے لوگوں کو میں اس مسجد میں ریکھتا ہوں کہ جب سجدے سے اٹھیں گے نا تو آپ یہ ہو سامنے دیوار کو رکھتے ہیں حالانکہ تمام نماز میں آنکھ نیچے ہونی چاہیے آنکھ کی جو دور ہے وہ سجدے سے زگاہ تک پیر کے قدم تک ہے بس زمین پر تمام آسان کرنی چاہیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے جائیں مواج شریف میں نگاہیں نیچے ہونی چاہیں جب تواف کرے کعبے پر کبھی نظر نہ پڑے آنکھ نہ اٹھائیں نظر نیچی رکھ کے تواف کریں لیکن نماز میں رکو سے کھڑے ہوں گے تو یوں سجدے سے اٹھیں گے تو یوں آنکھ ملا کے اللہ جیسی ذات سے آنکھ ملانا کتنی بڑی بے حرمتی اس کی کرنا ہے کتنی بڑی گستافی لیکن یہ جانتے ہی نہیں نماز پڑھنا نماز پڑھنا ہی یہ بات ہی نہیں جانتے کہ آنکھ اٹھا جانا کتنی نامناسب بات ہے کیونکہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے دوسری بات کسی دیندار کا ساتھ افتیار کریں میں پیر نہیں کہہ رہا ہوں یقینی طور پر صلحہ کا ساتھ اختیار کریں جیسا کہ میں جمعہ میں کہہ رہا تھا اتقو اللہ وکنو معا صادقی پرحزگاری اختیار کرو گناہوں سے بچو اور نیک لوگوں کے ساتھ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيخَ اللَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرَا نیک لوگوں کی جماعت بنا کے پھر جماعت بنا کے ہم جنت میں پھیجیں گے تو نیکوں کے ساتھ دوست سکھ کرنے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بہت بڑی حق صحبت کا بذل کوئی نہیں صحابی کا بذل کوئی نہیں پھر اس کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے اَقْسَرْهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتُ وَاَقْسَرْهُمْ اِسْتَعْدَادًا لِلْمَوْتُ اُلَائِقَ الْاَقْيَاسِ زَهْبُ بِشْرَافَتِ الدُنْيَا کَوَا كَرَامَتِ الْآخِرَ کہ دنیا سے جب قصر سے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں بیٹھا ہوں ایک دن زمین کے نکچ ہوں گا اور ایک تودہ ہوگا میرے اوپر مٹی کا یہ میرا حال ہوگا اور اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی دنیا کی زندگی کو سایہ کہا گیا ہے ذل الوق اس میں کوئی حقیقت نہیں جنت کا کھانا کھانے کے بعد وہاں کی پلیٹوں کو ستر سال چاٹتے رہیں گے وہاں کا مزا ایسا ہے دنیا کے کھانے میں کتنا ہی مزا ہو دو منٹ بھی نہیں چاٹتا وہ پلیٹ کو سنت کی تباہ میں چاٹ لیتے ہیں لیکن مزے کے لیے نہیں چاٹتے اس میں مزا نہیں ہوتا پلیٹ کو آشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ جب باہر سے پلیٹیں آتیں تھیں صحابہ کرام کی کھانے کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ بلکل الہدہ پہشانی جاتی تھی آپ اس کو انگلیوں سے صاف کر کے ایسا صاف کرتے تھے کہ بلکل ہی صاف کر دیتے تھے پلیٹ کو پلیٹ کو چاٹنا سنت ہے اور پوری طرح صاف کر دینا اس کو تو نیکوں کی صوبت اختیار کرنا چاہئے کنت ہم جنس باہم جنس را پرواز کبوتر باہ کبوتر باز باہ باز اور جیسا میں نے آیت شریف پہنی اللہ کی ہر بات بہت بڑی ہے کہ لوگوں کی نیک لوگوں کی جماعت بنا کے ہم جنت میں بھیجیں گے اس کے بعد آخری بات یہ جو میں نے کہا تھا کہ شریعت و سنت کو لازم پکڑے تقوی کی زندگی کسیر ذکر ہو کسیر العبادت ہو لیکن اس کو کسی سے سیکھے کوئی ساتھ ہی پکڑے کسیر ذکر ہو کیونکہ ذکر کے لئے بھی آتا ہے وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ ذکر ایسے کرو جیسے تمہیں بتایا گیا ہدایت کی گئی سیکھو ذکر کو بھی سیکھو تو کسیر ذکر ہو کسیر عبادت ہو اس کے بعد وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّهُمْ سُوْلَنَا کہ جو لوگ مجہدہ کریں گے دین میں ہم ان کے لئے دین کا راستہ آسان کر دیں یاد رکھئے انسان کا جو نفس امارہ ہے اس میں وحشت ہوتی ہے اللہ کی ذات سے قرآن مجید سے ذکر سے مسجد سے یہ نفس امارہ کو مجدد سے آپ فرماتے ہیں یہ شیطان کا بھی اصطاد شیطان اس کو اسکیمیں بنا بنا کے دیتا ہے اور یہ کورے آزہ میں پھیلا ہوا ہے جسم میں اور یہ تمام جسم و آزہ کو استعمال کرتا ہے ان شیطانی اسکیموں کو عمل جامع پہنانے کے لئے اس دنیا کے اندر نفس امارہ کی اصلاح کی طرف فکر کرنا چاہیے اور یہ ہوتی ہے کسی کے ہدایت کے تحت کسیر ذکر و کسیر عبادت ہونا تذکیہ نفس کسرت ذکر و کسرت عبادت اور تقوی سے ہوتا ہے دنیا کی زندگی ہماری بہت مختصر اس کی قدر کرنی کیا ہی کیونکہ اس ایک رتی بھر زندگی پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی لمبی امارت کھڑا کرے گا جس کی لمبان کی کوئی حد نہیں یہ جو لا محدود ہے یہ دنیا کی زندگی ایک ذرہ ہے آخرت کی لا محدود زندگی کے مقابلے ہیں لیکن یہ ذرہ بنیاد ہے جنت کی یا جہنم کی اس ذرے پر جو امارت اللہ بنائے گا قبر سے جب اصل زندگی شروع ہوگی تو وہ امارت لا محدود لمبائی کی ہے اور اس میں جنت میں جانا ضروری ہے جہنم کو یہ کمزور جسم برداشت نہیں کر سکتا ساپ و بچھو کے ڈنک یہ جسم برداشت نہیں کر سکتا ایک بار میں پھر کہہ دوں شریعت و سنت کی اتباق کو لازم پکڑنا چاہیے اس میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے اس کو انسان نہ دے جائے اس کے بعد گناہوں سے بچنا چاہیے چھوٹے بڑے گناہوں اتقیہ کی اتبا اور یہ تقویٰ کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے ایک صحابی نے پوچھا مت تقویٰ اے اللہ کے رسول تقویٰ کیا ہے آپ نے کوئی تفصیل نہیں کی فرمایا تقویٰ سینے میں ہوتا ہے تو اتقیہ کی صحبت میں رہنا سے اتقیہ کے تاریخ آتی ہے کسی کی صحبت میں آپ رہیں گے تب معلوم ہوگا کہ اللہ کا نام لینا کتنی بڑی بات ہے سورہ رحمان جس کو قرآن مجید کے دلہن کہا ہے ختم کیسے ہوتی ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والکرام بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام رب کی صفق نہیں رب کی ذات کی بات نہیں ضمیر کے صغر میں کہا ہے رب تبارک اسم رب کا ذل جلال والکرام تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے جو صاحب جلال اور عزت ہے اور جو لوگ صاحب بصیرت ہیں ان کو تو قرآن مجید کھلتے ہی دیکھ کے حیرت کا ایک دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ کلام اللہ کی ایک صفت ہے قرآن مجید کی جو سورہ شروع کریں آپ میری حیرت آج تک ختم نہیں ہوتی وہ ذات سے شروع نہیں ہوتی صفت سے شروع نہیں ہوتی اسم سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہل کا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا رحمن ہو رہی ہیں شروع ذات سے نہیں شروع صفات سے نہیں شروع نام سے اللہ سمجھنے والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی مثال میں آپ کو اس سے دوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا وَالزُّحَا وَاللَّهِ نَعْزَا سَجَا یہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے لیکن پوری صورت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے یہ شروع میں یہ کہنا کہ اشراق کا وقت اور رات کا وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تو ربط ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کوئی خاص بات ہوتی ہے علماء متقدمین کہتے ہیں کہ بڑی دیر میں ہماری سمجھ میں یہ بات آئی وَالزُّحَا کے معنی ہے صبح کا وقت سورج نکلنے کے قریب کا وقت اشراق کا وقت وَاللَيْنِ إِلَّا سَجَا اور رات جبکہ وہ سیاوٹ کے ساتھ تو زہا سے مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اللہ تعالیٰ وَالزُّحَا کہا کہ قسم کھاتا ہے اے محمد تمہارے تمہارے نورانی چہرے کی قسم یا تمہارے چہرے کی روشنی کی قسم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسو کبھی کان پر یہاں تک ہوتے تھے اور کبھی اس سے نیچے ہوتے تھے میں نے سیوت کی کتابوں میں یہی باتیں پہنی ایسے ہی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں اس نے سنائی کبھی آپ کی جیسو مبارک یہاں تک ہوتے تھے اور کبھی نیچے بھی ہوتے تھے بڑے بھی ہوتے تھے واللہ علیہ سجا اور تمہارے گسموں کی قسم اے محمد یہ بڑی باتیں تو اسی طرح جو اللہ کا نام ہے جو میں کہہ رہا تھا آج تک میری حرض ختم نہیں ہوئی کیونکہ ذات صفات اور اسمہ اور اس کے آگے میں کیا کہوں بات کو میں ختم کرتا ہوں بڑی راز کی باتیں ہیں یہ سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمد اشہدو اللہ الہ انہا انت استغفرک و بات اللہم اصلے على سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد و بارک السلام